بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سی اسٹریٹ اچار کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں کیری جو ہے سیزن میں ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو ضرور ریسپی کو شیئر کرتی ہوں دال چامل کے ساتھ بہت مزیگی لگتے ہیں اور صبح راشتے میں اگر آپ پراتے کے ساتھ کھائیں تو وہ بھی بہت مزیدار لگتی ہے ریسپی انسٹریٹ اچار کے بنتا ہے یہ کلونجی کا آج کل کیریہ سیزن میں ہے تو آپ لوگ ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا اور چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا ریسپی پسند آیا تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اپنے فیملی اور فرینڈز میں سو ویورس آپ کو میری ریسپی سچی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں سٹارٹ کرتی ہوں ریسپی میں نے ایک پین میٹ ڈالا ہے ایک کپ جتنا آئیل اویل ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے لسن لسن کو چھیل کے باریک چوب کر لیا تھا دو ٹیبلے سپون بھر کے ہلکا سا سوٹے کریں گے اس کو تھوڑا سا گلابی کلر ہو جائے گا تو اس میں میں نے یہ آدھا کلو میں نے ہری مرچے لین تھی ان کو دھو کے بیچ میں سے کٹ کر کے دو ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے لسن کے ساتھ مرچے جو ہیں ہماری تھوڑی سی کلر چینج ہو جائے ہلکا سا نشان جا جائے اسے بلکل اس طرح سے مرچوں کو اچھی طرح سے اوپر نیچے ٹرن کرتے ہوئے میں ہڑا سا پکا لوں گی پکانے کے ساتھ ساتھ اس میں میٹ کروں گی مسالے جو چار کے مسالہ ملتا ہے آپ شوپ وائے سے مانگیں گے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا ملتا ہے اس میں سوپ کلونجی اور رائی تیروں چیزیں میں نے دو ٹیبلے سپون بھر کے لیے ہوں اس میں اٹ کر دی ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے وہ چار کے مسالے کو تاکہ جو مسالہ ہے وہ ہمارا بھون جائے اس میں میں اٹ کروں گی کٹے ہوئے دھنیے ایک ٹی سپون بھر کے کٹے ہوئے دھنیے اٹ کریں گے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں کٹیوی مرچے لال مرچے کٹیوی ایک ٹی بلے سپون ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے نمک زیادہ یہ کم بھی کر سکتی ہیں ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہری مرچوں میں دیکھیں ہلکی ہلکی سی مرچوں پر نشانہ آنے لگے ہیں کرر چینج ہو گیا ہے مسالہ بھی ہمارا بھون گیا ہے اور یہ میں نے جو کیرییاں تھیں ان کو چھیل کے کاٹ کے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے سلائس میں اس جو کیری جو ہے جلدی کٹ جاتی ہے اور جلدی سے گل بھی جاتی ہے اچھی طرح سے مکس کر رہا ہے میں نے اور دو ٹی بلے سپون جتنا پانی اس میں کروں گی تاکہ جو کیری ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور ڈھککے پکاؤں گی مجھے تھوڑی ہلدی کم لگ دی تھی تو میں نے اس میں بعد میں ہلدی بیٹ کی تھی اور دیکھیں میں ہلکا سس میں ہاف ٹی سپون کپ سے بھی کم دو ٹی بلے سپون جتنا پانی اٹ کر رہا ہے دھککے اس کو میں نے پکاؤں گی کیری کو سوفٹ ہونے تک تو مزیدار سا انسٹریٹ ہمارا کیری کی کلونجی بھی کہتے ہیں اسے کیری کا انسٹریٹ اچار بھی کہتے ہیں آپ لوگ اس کو بنا کے فریج میں پندرہ جن کے لیے رسٹور کر کے بھی کھا سکتی ہیں دال چامل کے ساتھ بہتی ایمی لگتا ہے اور آپ ناشتے میں اچار کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتی ہیں تو مزیدار سا کیری کا اچار کلونجی کا تیار ہے میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں سو ویورز آپ کو میری ریسپی سچی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ ضرور کیا کریں مجھے آپ کی کمیٹ کا انتظار رہتا ہے پھر لوٹ کراؤں گی مزیدار اور نئی ریسپی کے ساتھ ریسپی دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ